نمازکار دوستو ایک بہت مہتپون خبر آ رہی ہے سوسان سنگھ راجپوت ماملے سے اور یہ ایسی خبر ہے جو کچھ نہ کچھ الگ کہانی کہہ رہی ہے اور اس ماملے میں جتنے جتنے سمیں بیٹھ رہے ہیں اتنے اتنے گمبھیر باتیں نکل کر کے سامنے آ رہی ہے اور آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بالکل ہی الگ باتیں ہیں اور آپ کو پتا ہی ہوگا کہ سوسان سنگھ راجپوت ماملے میں کتنے کنٹروورسی ہو رہی ہے کتنے ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہے کبھی کوئی گرفتار ہو رہا ہے کبھی کوئی پوستاچ ہو رہی ہے اور ان سی بی کے طرف سے جانت چل رہا ہے پرانتو سی بی آئی کے طرف سے ابھی کوئی خاص statement نہیں ہے اور ان کے طرف سے کچھ ویسا کچھ نہیں ہے جسے کہ سوسان سنگھ راجپوت کے فینس شنتوشت ہو اور وہ کچھ کہہ پائیں اور ان کے مند میں ایسی کوئی اتمنان کوئی شانتی ہو جسے یہ پتا چلے کہ سوسان سنگھ راجپوت ماملے میں جو جانچی جنسیاں ہیں وہ لگاتار کام کر رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پرانتو ایک جو خبر آ رہی ہے وہ میں بتا دوں اندور سے کنیکٹیڈ ہے اور اندور کی رہنے والی ایک کوئی لیڈیز ہیں انہوں نے منگلوار کو پولیس کے ادھکاریوں سے سمپرک کیا اور پولیس اوپ مہارین رچھک کافی بڑا پد ہے ڈی آئی جی ہری نرائنچاری مصرا انہوں نے پریس کو کہا ہے کہ ممبئی میں رہنے والی ایک مہیلہ حال ہی میں مجھ سے ملی ان کا کہنا ہے کہ وہ راجپوت کو لمبے سمجھ سے جانتی رہی ہیں اور ان کی موت کے ماملے میں ان کے پاس مہتپورن جانکاری ہے اس نے کہا کہ مانگے جانے پر وہ سمبندن منچ کے سامنے اس کا تتھیاتمک بیوراو پیس کریں گے یعنی کہ ان سے اگر کچھ مانگا جائے گا تو وہ ابھی پرسنلی نہیں دیں گی وہ جہاں جرورت ہوگا وہاں پہ وہ سارے ساکچے پرستود کریں گے اور ڈی آئی جی نے مہیلہ کی پہچان کا کھولاسہ کیے بغیر بتایا ہے کہ پھل حال وہ اپنے قریبی سمبندیوں کے ساتھ اندور میں رہ رہی ہے اور کچھ سمیہ تک اپنے سرکچہ کے دشتکوں سے اندور میں ہی رہنے کی اچھا جتائی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے مہیلہ نے ہمارے سامنے اپنی سرکچہ سمبندی کچھ جرورتے رکھی ہیں کچھ اپنے ڈیمانڈ سے رکھی ہیں شکورٹی کو لے کر کے تو ڈی آئی جی نے انہیں آسوست کیا ہے کہ جرورت پڑھنے پر آپ کو شکورٹی جرور پروائیڈ کی جائے گی ڈی آئی جی نے یہ بھی کہا ہے کہ جرورت پڑھنے پر مہیلہ کی مدد کے لیے انہیں پولیس اپسروں کو نردیس دے دیئے گئے ہیں ان کے جو ریسیڈنس ہے اس کے آس پاس پولیس کے گست وہاں جو ہوتے ہیں وہ باہن وہاں موجود رہے گا اور پولیس کے لوکل تھانے کو بھی انفرمیشن دے دی گئی ہے کہ ان کی سرکچہ کا خیال رکھا جائے اور شوشانت معاملے میں سمچار چینلوں میں بحث میں لگاتار یہ باتیں نکل کر کے سامنے آ رہی تھی اور اس مہیلہ نے یہ بتایا تھا کہ ان کا فیس بک ایک آنٹ بھی ہیک کیا گیا تھا اس کے لئے اس نے شائبر سیل کو انفرمیشن بھی دیا تھا لیکن یہ بہت ہی بڑی آسچے رہے جانے کی بات ہے کہ یہ ایسی کون سی مہیلہ ہے جو کی سامنے آ کر کے اور سیدھا پولیس کے ڈی آئی جی کو شمپر کر رہی ہے اور ان کو یہ بتا رہی ہے کہ ان کے پاس بہت سارے شاکچے ہیں بہت سارے پروف ہیں شوشانت سنگھ راتفوت کے حتیہ کو لے کر کے تو اب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ڈی آئی جی نے جو جانچ ایجنسی ہے سی بی آئی ان کو اس بارے میں انفرم کیا یا نہیں کیا اور معاملہ جب سی بی آئی کے پاس ہوتا ہے تو اس میں پولیس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے اور سی بی آئی اس مہیلہ کو بلا کر کے اس مہیلہ سے بات کرے اور اس کے پاس کیا پروف ہے یہ ساری چیزیں لینے کی کوسس کرنی چاہیے آگے کوئی بھی اپڈیٹ آئے گا اس مہیلہ کے بارے میں اور اس سے ریلیٹر تو میں آپ کو جرور بتاؤں گا جائے ہن جائے بھارت